لیڈ کر رہے ہیں سرکار کو ہم نے اس کو نہایت صاف ستھرے طریقے سے کورٹ تک پہنچانے کی کوشش کی حکومت کا آرڈر تھا کرائیم براج نے اس کو انفیسیگیٹ کیا اور اس کو سپرویجن کورٹ نے کیا ہمیں اپنے کورٹ پہ اور اپنے کرائیم براج پہ پورا بروسہ رہا اور یہ امید رہی کہ کیس ٹھیک طریقے سے وہاں تک پہنچ جائے دا لیکن ہر شہری کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کورٹ کو اپروش کر سکتا ہے چاہے سپریم کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ ہو اس کے پیچھے ان کا کیا خیال ہے کیا وجہ ہے ہم اس بارے میں تو کوئی میں اندازہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن ابھی کورٹ جو ہمارا ہے ریاست کا ہائی کورٹ اس کے سپرویجن میں کورٹ کے پاس کیس ہے جب کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد پتا چلے گا کیا وجوہات ہیں اگر لال سنگ جی اس دن کہتے جب انہیں استفعہ نہیں دیا تھا تو ان کے بعد میں ایک وزن تھا اب ایک پرسنل وینم ہے کیونکہ محبا جی نے اس پہ ٹھیک ٹھاک سے ایک کیا کہ انہوں نے لگا کہ روڑنگ پارٹی کے منسٹرز پارٹسپیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کا کام روکنے میں کورٹ کا کام روکنے میں ایک فیئر انوستگیشن کو روکنے میں اور اس پہ پیڈی پی نے اور ہماری سرورا جو محبا جی نے ایک سیریس ویو لیا اور بی جی پی کا بھی اس میں ایک بہت اچھا رید عمل رہا اس کے بعد وہ کیا کہیں گے ان کا ذاتی ویو ہے اور بائیسر ویو ہے میں اس کے ساتھ اس کے بالکل مخالفت کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہے ایک ویمزیکل مائنڈ ہے جس سے ایسی بات نکل آئی جو کابینا میں رہے ہوں پارلیمنٹ کے پر ممبر رہے ہیں ایسی ناشاستہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کاما ریاست ہے آگ میں جل رہی ہے حالات خراب ہیں کوئی غیر ذمہوارانہ بات کرنے سے اور خرابیاں ہو سکتی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو مکشمیر کی بقا کے لئے سرکار میں اور پارٹی بھی ہم نے اسی لئے بنائی ہے ہمارا پورا اعتقاد یہ ہے کہ جمہور کشمیر کا ایک مسئلہ ہے سیاسی مسئلہ ہم اس کو ایڈرست ہیں ہم چاہتے ہیں پاکستانوں ہمارے بات چیت کریں یہاں کسی فرد کو یا کسی سابقہ منسٹر کو لگتا ہے کہ یہ خوریت کا ایجنڈا ہے ہم یہ سمجھ لیں لوگوں کا ایجنڈا ہے واقعی آگے ان کا اپنی مرضی ہے اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے